جیسا میں نے اس دن نرس کیا کہ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لور لیول پر اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں ہم اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتے کہ انتشار پھلائیں اور اسلام آباد جائیں اور وہاں پہ جا کے بلا وجہ بے مقصد وہاں ایک دھرنا لیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں خود پیش کر رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں انتظامیہ سے اور پولیش کی گاڑیوں میں جا جا کے بیٹھ رہے ہیں اور یہ اس چیز کو وائڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورے پنجاب سے بھی اطلاعات آئی ہیں یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو نرزہ کرانا طور پر اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں تو یہ ان کی جماعت ہے یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ صبح آپس میں لڑائی ہوئی علی امین ڈڈاپر کی اور بشرا بی بی کی اور اب جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دے رہے ہیں یہ ان کا لیول آف کمیٹمنٹ ہے تو شہر کا آمن انشاءاللہ بحال رہے گا کسی کو آمن خراب کرنے کی جازت نہیں دیں گے شہر کا آمن بحال رہے گا پی ٹائن آنما خود گرفتاریاں دے رہے ہیں وفاقی وزیرہ تطارد مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب کوئی بھی جماعت انتشار پھیلاتی اور اس کا ایک ماضی ہوتا ہے تشدد کا وائلنس کا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کے جان و مال کو جو ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور دونزار چودہ کے دھرنے آپ کے سامنے ہیں پی ٹی وی کو آگ لگی اس کے بعد یہاں پہ پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا گیا کبریں کھوتی گئیں بہت سارے پولیس وارے غمی ہوئے اسفرطہ جنیجو جیس ایس پی تھے ان کو کیسے بے دردی سے یہاں پہ مارا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کوئی نہیں ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ ہمارے سے ڈیل کرو ہمیں اینا رو دو ہمارا لیڈر رہا کرو یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے یہ کام عدالتوں کا ہے عدالتوں سے رجوع کریں عدالتوں سے اپنے کیس جو ہے اس کو آرگیو کروائیں مگر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہے اور ریمٹنسز آٹھ اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر پہ پہ پہنچ گئی ہیں پہلے کورٹر کے اندر جہاں پہ جو شرح سود ہے وہ پندرہ فیصد پہ ہے کائبار گیا ہے وہ تیرہ فیصد کی اوپر ہے مہنگائی پچھ سال پندر فیصد تھی اب چھ اشاریہ نو فیصد کی اوپر آگئی ہے پہلے روز کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پرسو کل آج ان کا ایک وفت پہنچ رہا ہے بزنس مین کا وزراء کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ ملک کی ایکانومی کو نقصان پہنچایا جائے ملک کی ایکانومی کو ڈی ریل کیا جائے اور اس حالے سے مکمل طور پہ اسلام آباد کے اندر نفری تینات کی گئی ہے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کو ہاتھ پلے اور گرفتاریاں ہوگی جو یہاں پہنچے گا وہ گرفتار ہوتا آپ نے پروٹیس کرنا ہے آپ اپنے صبح میں کیجئے قرم کے لوگوں کا کسی کو خیال نہیں ہے اور یہ جو رشتے بند کیے میں اس کی ذمہ دار صرف اور صرف طریقہ انصاف ہے کہ تاجلوں کو نقصان ہو بزنس مین کو نقصان ہو ملک کی ایکانومی ڈی ریل ہو جو سرکاری امور ہیں وہ سر انجام نہ دیے جا سکیں تو یہ سب کی ذمہ دار وہ جماعت ہے جس نے نو مہی کے حملے کیے شہدہ کی یادکاروں کو مصمار کیا دفاعی تمشیبات کو نشانہ بنایا اور آج بھی وہی روش ہے کہ ہم نے توڑ پوڑ کرنی ہے ہم نے بلا وجہ اتجاج کرنا ہے بتائیں نا آپ کی سوامی ایشو کے لئے نکلے ہیں بجلی پہ سبسٹی ہے ونٹر پیکج آ چکا وزیرتزہ بناؤس کر چکے اور ونٹر پیکج کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو کمی کرمیوں کے مہینوں میں تھی سردیوں میں بھی وہ انشاءاللہ تعالی کافی کمی واقع ہوگی تو مہنگائی میں کمی واقعہ ہو رہی ہے عوام کو سہودت دی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک جماعت بذید ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر حال میں پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کس چیز کے خلاف ہے صرف اس چیز کا کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو تو وہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں یہاں جو آئے گا وہ گرفتار بھی ہوگا اور سخت ترین کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کسی کو شہر کا من خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ امن امان ہماری ذمہ داری ہے اس کو برقرار رکھنا law and order situation کو جو ہے وہ یہاں پہ ideal رکھنا اس میں فاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقلی صاحب وہ مکمل طور پر situation کو منیٹر کر رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ security کا اچھے انصامات ہو اضافی نفری دائنات کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کا راولپنڈی کا اس سارے علاقے کا امن بہار رہے گا پنجاب کا امن بہار رہے گا اور جو لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہے کلیمہ گروپ ہے بوشرا گروپ ہے اور آپس میں جو لڑ رہے ہیں یہ سیاسی انتشار جو پھیل آ رہے ہیں یہ انہوں نے پہلے ملک میں انتشار پھیل آیا اب ان کی اپنی جماعت جو ہے انتشار کا شکار ہے تو ہم پرعظم بھی ہیں پرمید بھی ہیں کہ یہاں پہ حالات بلکل پرامن رہیں گے اور پاکستان کی ایکانومی ترقی کر رہی ہے بہل از اس کے پریزنڈ کو ہم ویلکم کریں گے ان کا جو آج وقت آ رہا ہے جس میں وزراء شامل ہیں بسنس میں شامل ہیں کل وہ خود آ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایک موم ویلکم دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں ہم نے شہر کو سجایا ہے اور پاکستان نے پیچھے پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کو بھی گاریاں دیتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں آپ اپنے صوبے میں کریں پہلے ادھر کا آمن امان کنٹرول کریں جو وہاں پہ قرم کے اندر ہوا ہے آج بھی وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں آپ جا کے لائر آرڈر کو کنٹرول کریں اسلام آباد آنے پہ آپ کا مقصد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اور یہ سب کچھ جو رستے بند ہیں اس کی ذمہ دار طریقے انصاف ہے اور کوئی نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آج باہر بھی نکلے ہوئے تو یہ جو نقصان معیشت کو ہوتا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ایکانومی کو ڈی ریل کریں ایکانومی انشاءاللہ ڈی ریل نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ سختی سے انشاءاللہ نمٹا جائے ایکانومی ڈی ریل نہیں ہوگی ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا تتارٹ گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی ملک میں انتشار پھیلایا لشک کشی کرنے والوں کی آپس میں لڑائی ہے شہر کا امن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے احتجاجی مظاہرین کو گرفتار کیا جائے گا امن و امان کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اضافی نفری تائنات کی گئی ہے شہر میں انتشار پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تحریک انصاف بلا وجہ احتجاج کر رہی ہے راستوں کی بندش کی ذمہ داری ذمہ دار پی ٹی آئی ہے اور یہاں پہ ایک جماعت بذید ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر حال میں پروٹیس کرنا ہے پروٹیس کس چیز کے خلاف ہے صرف اس چیز کا کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو تو وہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں یہاں جو آئے گا وہ گرفتار بھی ہوگا اور سخت ترین قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کسی کو شہر کا من خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ عمد الرفت آپ دیکھ رہے ہیں چہل پہل ہے شہر کے اندر رسلے بند بھی ہیں میر ہائیوے بند ہے میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں یہاں پہ آپ کو فیملی نظر آئیں گی پارک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ امن امان ہماری ذبہ داری ہے اس کو برقرار رکھنا لائن آرڈر سیچویشن کو جو ہے وہ یہاں پہ آئیڈیل رکھنا اس میں فاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقوی صاحب وہ مکمل طور پر سیچیوشن کو منٹر کر رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا اچھے انصامات ہو اضافی نفری زائنات کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کا راولپنڈی کا اس سارے علاقے کا امن بہار رہے گا پنجاب کا امن بہار رہے گا اور جو لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہے کلیمہ گروپ ہے بشرا گروپ ہے آپس میں جو لڑ رہے ہیں یہ سیاسی انتشار جو پھیل آ رہے ہیں یہ انہوں نے پہلے ملک میں انتشار پھیل آیا اب ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے تو ہم پرعظم بھی ہیں پرمید بھی ہیں کہ یہاں پہ حالات بلکل پرامن رہیں گے اور پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے بیل ازوز کے پریزیڈن کو ویلکم کریں گے ان کا جو آج وقت آ رہا ہے جس میں وزراء شامل ہیں بسنس میں شامل ہیں کل وہ خود آ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایک موم ویلکم دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں ہم نے شہر کو سجایا ہے اور پاکستان نے پیچھے پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کو بھی گاریاں دیتے ہیں ان کی خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں آپ اپنے صوبے میں کریں پہلے ادھر کا حمل امان کنٹرول کریں جو وہاں پہ قرم کے اندر ہوا ہے آج بھی وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں آپ جا کے لائن آرڈر کو کنٹرول کریں اسلام آباد آنے پہ آپ کا مقصد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اور یہ سب کچھ جو رستے بند ہیں اس کی ذمہ دار طریقے انصاف ہے اور کوئی نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آج باہر بھی نکلے ہوئے تو یہ جو نقصان معیشت کو ہوتا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈی ریل کریں اکانومی انشاءاللہ ڈی ریل نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ سختی سے انشاءاللہ نمٹا جائے اکانومی ڈی ریل نہیں ہوگی ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا تتارٹ گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی ملک میں انتشار پھیلایا لشکر کشی کرنے والوں کی آپس میں لڑائی ہے شہر کا عمد برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے احتجاجی مظاہرین کو گرفتار کیا جائے گا عمد نومان کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ سختروں نے یہ بھی بتایا کہ اضافی نفری تائنات کی گئی ہے شہر میں انتشار پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تحریک انصاف بلا وجہ احتجاج کر رہی ہے راستوں کی بندش کی ذمہ داری ذمہ دار پی ٹی آئی ہے